السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل شیئرز آف سٹچنگ آج میں آپ کو یہ حبزورت سا گلہ بنانا سکھاؤں گی اور اس کا ایک ایک چیز کرنا سکھاؤں گی چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بکرم لینا ہے جس کی چڑائی 3.5 انچ ہوگی اور اس کی لمبائی 12.5 انچ ہوگی اور اس کو آپ نے فول کر لینا ہے اور اس پہ گلے کا ڈیزائن بنانا ہے یعنی کہ وہ وی کٹ بنانا ہے اور باقی جو پٹی ہم نیچے لگائیں گے بکرم کی وہ آپ نے انچز ٹیپ کو 1.5 انچز پہ مول لینا ہے کیونکہ ہم 3 انچ کا ٹوٹل گیپ دیں گے درمیان میں اور وہاں پہ نشان لگا لینا ہے اور اس کی لمبائی ہم لوگ رکھیں گے 2.5 اگر آپ لمبا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لمبا بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں اور ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جھوڑ دینا ہے دیکھیں وی کا نشان بن جائے گا اور اس کے بعد نیچے سے ہم نے جو ایکسٹرا کپڑے کا نشان لگانا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا چھوڑنا ہے وہ 0.5 پہ نشان لگا لینا ہے یہ اس لئے چھوڑا جاتا ہے تاکہ صلائی کی گنجائش رہے اور نیٹ رہے اس کے بعد ہم لوگ ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ہم 0.5 سنٹی میٹر کا گیپ دیں گے جہاں پہ ہم صلائی لگائیں گے اور باقی چیزیں کریں گے یعنی کہ یہاں پہ ہم کٹ لگا دیں گے اور ان دونوں کو الگ کرنے کے لئے بھی یہ نشان لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں میں قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اتنا گیپ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے دونوں سائٹ پہ یہ الگ الگ ہو سکے آپ اس کے بعد جتنی چڑھائی رکھنی ہیں آپ نے گلے کی بکرن کی اتنی آپ رکھ سکتے ہیں میں نے انچس ٹیپ کے جو چڑھائی تھی اتنی ہی رکھی ہے زیادہ تر لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں اس لئے آپ بھی اتنی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد اس کے کٹنگ کر لیں گے ہم کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم کپڑے پہ پیسٹ کریں گے اچھے طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے کرنا ہے کپڑے پہ کپڑا اس سے بھی تھوڑا بڑھا لیں گے تاکہ اس پہ آ جائے اور اس طریقے کر کے ہم اس کی سارے سائٹ سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کر لیا اب اسے کمیز پہ جھوڑنا ہے بلکل درمیان میں رکھنا ہے اگر آپ پنز لگا کے جھوڑنا چاہتے ہیں تو پنز لگا کے جھوڑ لیں میں نے پنز لگا کے جھوڑا تھا تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہ اور بلکل درمیان میں رہے اور اس کے بعد ہم نے دونوں سائٹ پہ اس کی سلائی کر لینی ہے دونوں سائٹ پہ سلائی کرنے کے بعد ہم اس کو بیچ میں سے ایکسٹرا کپڑا وی والا بھی نکال لیں گے اور تھوڑا تھوڑا گیپ چھوڑ کے سلائی کا اور اسے دوسری سائٹ پہ ہم مول لیں گے دیکھیں ہم اس کو اچھی طریقے سے پریس کر لی ہے میں نے اور اب اس کے اندر میں لیس لگاؤں گی لیس کے علاوہ اس کے اندر میں لوپس لگاؤں گی اور لوپ لے کے اس کے اندر نوٹ لگا لینی ہے نارمل سی اگر آپ ٹائٹ لگانا جاتے ہیں تو ٹائٹ لگا لیں اور اگر آپ نے نارمل لگانی ہے ڈھیلی سی تو ڈھیلی لگا لیں اور لوپ جس کے اوپر لگے گا وہ والا کپڑا یہ ہے وہ ہاف ہاف رائٹ سائٹ پہ آئے گا اور ہاف لیفٹ سائٹ پہ آئے گا چلیے پہلے میں جو ہوں آپ کو لیس لگانا سکھا دیتی ہوں لیس آپ نے کیسے لگانی ہے لیس آپ نے اپنی مرضی سے آپ پتلی لیس بھی لگا سکتے ہیں اور پتلی یعنی کہ جو ہے چھڑائی میں پتلی ہو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح کی بھی لگا سکتے ہیں اس سے بڑی لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں لیس لگانے کے بعد جو ہے آپ نے نیچے سے بھی آپ نے مول لینا ہے اسے اور لیس کا دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اندر نہ چلی جائے باہر رہے کیونکہ اس طرح کی لیس جو ہے وہ باہر ہی اچھی لگتی ہے اب میں وہ پٹی جوڑ رہی ہوں جس پہ لوپس لگیں گے اس کو ہاف اس سائٹ پہ میں نے کر لیا ہے سلائی اور دوسری سلائی جو ہے وہ لوپس لگتے ہوئے وقت لگے گی یہ دیکھئے یہ بھی تک لگانے اس سے اوپر نہیں لگانے داکہ بھی جو شیپ ہے وہ کھلی رہے اور اس کو اچھے طریقے سے پریس کرنے کے بعد ہم اس پہ لوپس لگائیں گے اور یہ لوپس لگانے لگی ہوں میں آپ لوپس کی نوٹ ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائٹ کر سکتے ہیں میں نے ٹائٹ کی تھی لیکن اتنے زیادہ نہیں کی تھی بس نارمل میں رکھی دی اور جتنا بائی رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اس کو ایک ایک کر کے اس پہ سلائی لگانی ہے میں نے پوائنٹ پائیف کا جو ہے وہ گیپ رکھا تھا سارے لوپس میں اور میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ نشان انچیس ٹیپ سے میں نے نشان لگائے پوائنٹ پائیف پہ سارے اور پوائنٹ پائیف کے گیپ سے میں نے کافی زیادہ لوپس لگائیں اگر آپ کم لوپس لگانا چاہتے ہیں تو آپ ون من کا بھی گیپ سے دے سکتے ہیں ون انچیس کا اور اگر آپ بہت زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر ساروں کو ایک ساتھ رکھ کے پوائنٹ پائیف کا بھی نہ دیں سب کو ایک ساتھ رکھ کے آپ سلائی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بن گئی ہے اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا گلہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بکرم لگانا سکھاؤں گے اچھے سے یہ اس طرح کا دکھے گا اور اب ہم نے بکرم لینا ہے اور اس پہ گلہ رکھنا ہے یہ گلہ جو ہم نے کاٹا تھا وہ ہے میں اسے تھوڑا چھوڑا کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے نیچے سے اور زیادہ کاٹا تھا اور یہ آگے گیپ جو میں نے چھوڑا ہے وہ اس لئے چھوڑا ہے جو وی کی جگہ پہ آئے گا اور اسے ہم پولڈ کر کے اندر کر دیں گے اب جتنے آپ نے گلے کی چڑھائی رکھنی ہے بکرم کی وہ اتنی رکھ لیں اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لینی ہے ہم نے یہ کٹنگ کر لینی ہے میں نے اب اسے ہم کپڑے پہ اٹیچ کریں گے میں نے کنٹراسٹ میں لیا یہ کپڑا یہ نشان جو میں لگا رہی ہوں یہ سلائی کے لئے لگا رہی ہوں اوپر تھوڑا چھوڑنا اور نیچے زیادہ اب جو زیادہ والی جگہ ہے وہاں سے اس کو سیکیور کرنے کے لئے ہم سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہ اب ہم اسے دوسری سائر سے کمیز کے ساتھ سلائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے وی والا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیوں چھوڑا تھا میں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا کپڑا جو وی کے لئے میں نے چھوڑا تھا اب اس کی طرف یہ اس لئے چھوڑا تھا تاکہ تاکہ الٹا جب ہوگا جیسے آپ اس طرح کیا ہے یہ اندر چلا جائے گا تو اس جگہ سے یہ نیٹ لگے گا اس کو اب ہم یہاں سے بھی ہم نے سلائی کر لینا ہے اور اس کی جو دوسری سائیڈ ہوگی جو نیچے والی سائیڈ ہے وہاں سے ہم نے ترپائی کر لینا ہے تاکہ بہت زیادہ سلائیاں نظر نہ آئیں اور نیٹ لگے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی آپ سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کسی اور طرح کا ڈیزائن گلے کا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے میں آپ کو ضرور بنا کے دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں ہمارا گلہ تیار ہو گیا مجھے کمنٹس سیکشن میں بتائیے یہ آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا